بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسید لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقاو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم الماسومین و علی آلہ و اصحابہ اجمائین اما بادو فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت و یطاہركم تطهیرا صدق اللہ علیہ وسلم و صدق رسولہ النبی کریم الامین ان اللہ و ملائکتہو یا سیدی یا خاتم النبیین و علیہ و اصحابکا یا سیدی یا خاتم الماسومین مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً محمدن ذکروہ روح لینفوسینا محمدن شکروہ فردن علی الامامی ربی صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبادا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہیم خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ برکولِ ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہ وعمہ نوالوہ وعتمہ برعانوہ وعظمہ شانوہ وجلہ ذکروہ وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار الزمان سیدے سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحابی و بارک و سلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیت رضو السلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال سالانہ سالانہ پیغامِ سیدنا امامِ حسین رضی اللہ وطالہ عنہو کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے تیری دعا ہے خلقِ کائنات جللہ جلالو شہدہِ کربلہ رضی اللہ وطالہ عنہو کہ مراقدِ پرنور پر کروڑ و رحمتِ نازل فرمائے ہمیں ربِ ذوالجلال ان کے فیوز و برکات سے حصہ اتا فرمائے اور آخری گھڑی تک ان کے مشن کا سپاہی بنائے یہ پروگرام میرے شیخِ کامل امامِ علی شنت حافظ الحدیث حضرتِ پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدس حسیر العزیز کے لختِ جگر حضرتِ اقدس حضرتِ پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی قدس حسیر العزیز کے سالانہ عرصِ مقدس کے لحاظ سے بھی ہے ربِ ذوالجلال آپ کی دینی خدمات کو قبول فرمائے اور خلقِ کائنات جلال جلالو ہمیں ان شیوخ کے فیوز و براکات سے حصہ اتا فرمائے ہمارے عظیم خطبانے بڑے پرمغز خطابات فرما دیئے ہیں میں اقتصار کے ساتھ کچھ ماروزات پیش کروں گا بندہ ناجیز کی ایک آنکھ کا اپریشن دو دن پہلے ہوا ہے اور دوسری کا کال لونے والا ہے دعا کریں ربِ ذوالجلال مکمل شفاة حصہ اتا فرمائے جس موضوع پر آج ہم ہکٹے ہیں کربلا صرف ایک خطہ ہی نہیں تقدس اور عظمتوں کا ایک گہوارہ ہے وہ ایک سرزمین ہی نہیں وہ ایک درسگاہ ایک مکتب اور ایک بہت بڑا دانشکدہ ہے وہ محض ایک آبادی ہی نہیں کائنات کی آبادیوں کے لیے سامانے خوشحالی و بقابی ہے اس سرزمین کے اندر جو سوز و گداز ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے انوار و تجلیات ہیں اور ان شہداء کے خون کی وجہ سے وہاں جو خوشبو ہے اس بنیاد پر روے زمین پر وہ ایک منفرد خطہ ہے میں اپنی سادہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بحثیت ایک طالب علم کے وہاں وقت گزارا میں نے رات کی تنہائیوں میں سناٹوں میں دن کے مختلف اوقات میں زیارت کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر کچھ کتابوں کے مطالعہ کے لحاظ سے اور جو پیغامِ حریت ہے شہداء کا اور بالخصوص جو حسینیت ہے بحثیت ایک طالب علم کے وہاں اسے پڑھنے کی کوشش کی آج اسی پیغام کہ موضوع پر یہ کانفرنس منقد ہے اور اسی پیغام کی اس وقت ہمیشہ کی طرح مسلمانوں کو ضرورت ہے میں نے چند اشار میں جو ابھی اسی اپریشن کے دوران جب میں کچھ فارغ ہوا تو میں نے لکھا اور ایک میرا حسینیت تعلیماتِ حسینیت کے لحاظ سے جیل کا لکھا ہوا ہے جو میں نے تازہ لکھا شرک و غرب میں بانٹ دو پیغامِ کربلا شرک و غرب میں بانٹ دو پیغامِ کربلا تاکہ ملے حضور سے انعامِ کربلا صلی اللہ علیہ وسلم شرک و غرب میں بانٹ دو پیغامِ کربلا تاکہ ملے حضور سے انعامِ کربلا جانے تو وار دی تھی حق پر حسین نے رضی اللہ تعالی جانے تو وار دی تھی حق پر حسین نے آئے نہ کی تھی دیکھ کے آلامِ کربلا جانے تو وار دی تھی حق پر حسین نے آئے نہ کی تھی دیکھ کے آلامِ کربلا آلِ نبی کے سبر پر ہے آج بھی گوا آلِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آلِ نبی کے سبر پر ہے آج بھی گوا ہر صبحِ کربلا ہو یا ہر شامِ کربلا سیراب ہو گئی جو خونِ حسین سے رضی اللہ تعالی سیراب ہو گئی جو خونِ حسین سے لازم ہے رفعتوں پہ اکرامِ کربلا وہی حسینی راستہ پاتا ہے آج بھی سمجھے ہوں جس نے ہو بہو احکامِ کربلا وہی حسینی راستہ پاتا ہے آج بھی سمجھے ہوں جس نے ہو بہو احکامِ کربلا مجھے ہوں مجھ سے وقت کے کچھ اجرتی یزید مجھ بے لگا کے آج بھی الزامِ کربلا تُل جے ہیں مجھ سے وقت کے کچھ اجرتی یزید اس ایک نیت ایک انکار کا نام ہے باطل کی بیعت سے انکار باطل کی حمایت سے انکار باطل کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے انکار اور پھر اسی انکار کی بنیاد پر مرحلہ شہادت آیا چھوٹی سی کربلا میں ہم نے بھی ایک انکار کیا مسلک سے بغاوت سے انکار فکرِ رزاس کیسے غداری سے انکار الجے ہیں مجھ سے وقت کے کچھ اجرتی یزید مجھ بے لگا کے آج بھی الزامِ کربلا ڈرتا نہیں ہے موت سے بلکل وہ شیر دل جس پہ آیاں ہوں پیشگی انجامِ کربلا سبرِ حُسین بن گیا زرب المثل مگر تازہ یزیدیوں میں ہے کوہرامِ کربلا کوہرام کہتے ہیں ماتم کو سبرِ حُسین بن گیا زرب المثل مگر تازہ یزیدیوں میں ہے کوہرامِ کربلا نکلِ حُسین حق کی خاطر جہاد میں نکلِ حُسین حق کی خاطر جہاد میں سننی کو تو نہیں کوئی ابحامِ کربلا اور اس کے ساتھ ہے ہر دم ہمارا آلِ پیمبر کو سلام سلاء اللہ ہر دم ہمارا آلِ پیمبر کو سلام حسن کو حسین و فاطمہ مولا علی کے نام ہر دم ہمارا آلِ پیمبر کو سلام حسنوں حسین و فاطمہ مولا علی کے نام رہتی ہے دور ان سے ہمیشہ گناہ کی مین رہتی ہے دور ان سے ہمیشہ گناہ کی مین ان کو دیا ہے رب نے وہ تطہیر کا مقام آلِ نبی ہے کشتی نو کی مثل نجی فائل بمانا فائل ہے آلِ نبی ہے کشتی نو کی مثل نجی اس میں نجات کے لیے بیٹھے ہیں خاص و عام شرفِ درود ان کا حصہ ہے بل یقین پھر رحمتوں کی رمجم ان پہ رہے مدام فضل و کرم کے بادل ان پہ مدام برسیں چکی چلا کے قدسی کرتے ہیں احتمال فضل و کرم کے بادل ان پہ مدام برسیں چکی چلا کے قدسی کرتے ہیں احتمال اصحابِ مصطفیہ ہوں یا آلِ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصحابِ مصطفیہ ہوں یا آلِ رسولِ پاک لازم کیا ہے دین نے سب ہی کا احترام ججتے نہیں ہیں آنکھ میں دنیا کے تاجور یہ کہنا آسان ہے مگر نبھانا مشکل ہے اس گھڑی تک کی میری زندگی کھلی کتاب کی طرح مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈر ان کی حکومتیں ان کے آنے جانے مختلف زمانے بدعقیدہ لوگوں سے اجتناب ہم نے احساسی بھی اجتناب کیا جو دینِ مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اس پاکستان کے اندر ججتے نہیں ہیں آنکھ میں دنیا کے تاجور یہ کم نہیں کہ ہوں میں سادات کا گڑاں ججتے نہیں ہیں آنکھ میں دنیا کے تاجور یہ کم نہیں کہ ہوں میں سادات کا غلام امت کے رو بھرو وہی کہتا ہوں سربقف امت کے رو بھرو وہ کہتا ہوں سربقف عاصف پڑا جو میں نے اسلاف کا کلام کوٹ لکپت کی چکی میں محرم الحرام جب گزارا تعلیماتِ حسینیت بیسے تو اس میں بہت سے شیئر علمِ کلام کی بحثوں کے ہیں لیکن کچھ آسان بھی ہیں وہاں یہ لکھا تھا تلاوت کرتے رہنے سے بشر پر نور ہوتا ہے جتنا بڑا مومن کے پاس یہ سارا ہے بڑے سے بڑا حملہ دکھ غم آگ اسے بوجھانے کے لیے یہ کافی ہے اگر مومن قرآن کی تلاوت کر سکتا ہو تلاوت کرتے رہنے سے بشر پر نور ہوتا ہے اگر وہ مدعا سمجھے بڑا مسرور ہوتا ہے مکلف ہیں کہ مقصد کے لیے ہم سربقف نکلیں مگر ہوتا وہی ہے جو اسے منظور ہوتا ہے مکلف ہیں کہ مقصد کے لیے ہم سربقف نکلیں صرف فارمیٹی کے طور پر نہیں پکا ارادہ لیں اس پر ضروری نہیں کہ جس کے لیے نکلیں وہ کام ضرور ہو بھی جا ہے لیکن تقدیر مکلف ہیں کہ مقصد کے لیے ہم سربقف نکلیں مگر ہوتا وہی ہے جو اسے منظور ہوتا ہے اب یہاں پر شرع قائد خیالی کی باسے ہیں لیکن تیری تقدیر میں لکھا ہے قصد اختیاری کا یہ کہنا غلط ہے کہ آدمی مجبور ہوتا ہے جبریہ اور قدریہ دونوں غلط ہیں تقدیر پر حق ہے لیکن مندہ مجبور نہیں اللہ نے کیا لکھا اللہ نے یہ لکھا اگر فلان اختیار سے یہ کرے گا اس لکھے ہوئے میں اختیار ہے پھر جبر کا ہوتا ہے تیری تقدیر میں لکھا ہے قصد اختیاری کا عزل میں رب نے لکھا کہ فلان کو میں پیدا کروں گا اسے میں اختیار دوں گا اپنے اختیار سے وہ یہ کام کرے گا اس کا لکھا ہوا اسے مجبور نہیں کر رہا اب ہم اندر بیٹھے ہوں ہمیں حالات کی خبر نہیں جو چھت میں بیٹھا ہے وہ بہر بھی دیکھ رہا ہے اب وہ چھت میں کھڑا ہو کر اس طرف ٹوٹا ہوا پل ہے ادھر سے ٹریفک آ رہی ہے ان کو پتا نہیں کہ ٹوٹا ہوا ہے اسے پتا ہے کہ ٹوٹا ہوا ہے وہ کہتا ہے یہ بس نہیں گزر سکتی تو کیا بس کو روکا اس کی خبر نے ہے یا جو ٹوٹا ہوا پھول تھا اس نے روکا خبر نے نہیں روکا تو اللہ کے سامنے چونکہ مستقبل بھی حال کی طرح ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ ہونا کیا اس نے لکھ دیا اس کا لکھا ہوا مجبور نہیں کر رہا کہ بندہ بھانا کرے کہ پھر اس نے لکھ دیا تھا تو یوں ہی ہونا تھا اس نے لکھا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں میں اسے اختیار دوں گا اپنے اختیار سے یہ فلاں کام کرے تو یہ تیری تقدیر میں لکھا ہے قصب اختیاری کا یہ کہنا غلط ہے کہ آدمی مجبور ہوتا ہے جو کرنا ہے وہ کر ڈالو نہیں تاخیر کی فرصت یہ بندہ آج کل کرتے ہی جا مقبور ہوتا ہے مقبور جو قبر میں دفن کر دیا گیا ہے جسے کل کریں گے کل کریں گے کل کریں گے تو آگے قبر ہے جو کرنا ہے وہ کر ڈالو یہ سب حسینیت ہے جو کرنا ہے وہ کر ڈالو نہیں تاخیر کی فرصت یہ بندہ آج کل کرتے ہی جا مقبور ہوتا ہے فقط رستے پہ آ جانا نہیں پہنچاتا منزل پہ بندہ کہ میں تو چل کے رستے پہ آ گیا ہوں اب میں نے تو سب کچھ کر دیا ہے اب منزل پہ مجھے کوئی پہنچا دے یہ میرا حق ہے منزل فقط رستے پہ آ جانا نہیں پہنچاتا منزل پہ مسافر تیز چلتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے فقط رستے پہ آ جانا نہیں پہنچاتا منزل پہ مسافر تیز چلتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے کبھی سابر کبھی شاکر کبھی ناتک کبھی ساکر یہ مومن اپنی ہر حالت میں ہی ماجور ہوتا ہے اس کی پانچوں گھی میں ہیں پانچوں گھی میں ہیں اس میں زیرک کی حدیث میں دلیلیں ہیں کبھی سابر کبھی شاکر کبھی ناتک کبھی ساکر یہ مومن اپنی ہر حالت میں ہی ماجور ہوتا ہے بھلا کیسے مقید ہو دیا جس نے انجلایا ہے یہ میں نے اپنی گرفتاری پر لکھا تھا کہ میں گرفتار نہیں ہوں میں رہا ہوں اگرچہ میں بیٹھا ہوا چکی میں تھا میں نے کہا بھلا کیسے مقید ہو دیا جس نے جلایا ہے اجالے اس کے بٹھتے ہیں کو خود محصور ہوتا ہے بھلا کیسے مقید ہو بھلا کیسے مقید ہو دیا جس نے جلایا ہے اجالے اس کے بٹھتے ہیں کو خود محصور ہوتا ہے جسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے اپنے نبی کی ذات کامل پر بھروسہ ہے اسی کا غلبہ حق کے لیے منشور ہوتا ہے کٹا کے گردنیں بتلا گئے ہیں گربلا والے کٹا کے گردنیں بتلا گئے ہیں گربلا والے جو ان کی راہ پہ چلتا ہے انہیں منظور ہوتا ہے کٹا کے گردنیں بتلا گئے ہیں گربلا والے جو ان کی راہ پہ چلتا ہے انہیں منظور ہوتا ہے خدا والوں کی برکت روشنی ہے ایک مقدر کی جو ان سے رابطہ توڑے بڑا بے نور ہوتا ہے بنا لیتا ہے جب انسان سنت کو امام اپنا تو اس کے کام سے رنج و علم کافور ہوتا ہے اے عاصف جس کے دل میں ہو حسینیت کی چنگاری اے عاصف جس کے دل میں ہو حسینیت کی چنگاری یزیدوں کے مقابل میں وہی منصور ہوتا ہے زندہ باہ زندہ باہ زندہ باہ زندہ باہ یہ میں صرف مختصر مطن پیش کر رہا ہوں کہ شرعہ میں پھر بات لمبی ہو جائے گی تو شرعہ انشاءاللہ موعود ہے ہمارے اس آج کے اجتماع کے اندر دو شخصیات ہمارے صاحب صدر ہیں ایک پیر سید محمد نعیم شاہ جلالی صاحب اور دوسرے علامہ سید محمد کامران شاہ اتاری صاحب تمام احباب کا آنا اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اس پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں چراغاں میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں چراغاں مجھے کب دبا سکے گا کوئی بد زبان و ناداں میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں چراغاں مجھے کب دبا سکے گا کوئی بد زبان و ناداں کوئی آندھیوں کو جا کے پتلا دے یہ حقیقت میرے ہاتھ میں ہے ابھی مولا علی کا داماں میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں چراغاں مجھے کب دبا سکے گا کوئی بد زبان و ناداں کوئی آندھیوں کو جا کے پتلا دے یہ حقیقت میرے ہاتھ میں ہے ابھی مولا علی کا داماں یہ میری وہ سند ہے بغداد شریف والی اور پاکستان میں وہ سند تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں جو عظیم شیوخ سے ہوتے ہوتے حضرت سیدن حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتی ہے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچتی ہے اس لئے ہم بلا وجہ نہیں کہتے کہ ہم ہیں علی والے یہ اس کے بھی شواہد ہیں اور ہر ہر رابطے پر دلائل ہے